حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب آپ قیامت کا ذکر خیر پڑھتے ہیں کہ قیامت کا ایک دن اتنا بڑا لمبا اور طویل ہوگا کہ فی یوم کان مقدار ہو خمسین الف سنہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرص کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا یا رسول اللہ ہم اتنا لمبا اور طویل دن آپ کے غلام آپ کے صحابہ کس طرح گزاریں گے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جس نے صحیح مانے میرا کلمہ پڑھا ہے میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے فرمایا کہ فی یوم کان مقدار ہو خمسین الف سنہ یہ پچاس ہزار سال کا دن اس طرح گزر جائے گا جس طرح ایک وقت کی نماز پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے غلامانِ مصطفیٰ کتنے خوش نصیب ہیں فرمایا کہ یہ پچاس ہزار سال کا دن اس طرح گزر جائے گا جیسے کہ ایک وقت کی نماز پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ ایک وقت کی نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے زیادہ سے زیادہ دس منٹ پندرہ منٹ اس سے زیادہ تو نہیں لگتا تو یہ غلامانِ مصطفیٰ کی شان ہے جنہوں نے صحیح معنی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا یہ ان کا مقام ہے اور شاعت الحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ الحمدللہ وہ رئیس المحدثین ہیں مدارج النبوت کے اندر آپ پل سراد کا ذکر کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ پل سراد کی جو راہ ہے وہ پندرہ ہزار سال کی لمبی راہ ہے لیکن یہ پندرہ ہزار سال کی لمبی اور طویل جو راہ ہے یہ آقا کریم علیہ السلام کے غلام ایک آن کی آن میں پار کر جائیں گے اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ جب پندرہ ہزار سال کی لمبی اور طویل راہ ہے تو صحابہ کرام ایک آن کی آن میں اس سے کس طرح پار کر جائیں گے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ دوسری جانب آقا کریم علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کر امت کی کامیابی اور امت کی کامرانی کے لیے دعا کر رہے ہوں گے لہٰذا اللہ کریم دعا مصطفیٰ کی برکت سے یہ پندرہ ہزار سال کی لمبی راہ کو امت مصطفیٰ کے لیے ایک آن کی آن میں پار کروا دے گا لہٰذا ہمیں آقا کریم علیہ السلام سے اپنی محبت کا جو رشتہ ہے اس سے مضبوط کرنا ہے